اسلام علیکم سٹوڈنٹس ترے اس آر لکچر اباؤٹ بلیک فگر سٹائل آرکیک سٹائل کل ہم نے گریک پوٹری کے بارے میں جو پیریٹس پڑھے ان میں جو میٹرک پیریٹس شامل تھا اور ہم نے برطنوں کی شیپ کے بارے میں پڑھا اور ان کے استعمال کے بارے میں پڑھا آج ہم جو سٹائل آف پینٹنگ گریک سٹائل آف پینٹنگ سپیشلی آن پوٹری پڑھنے جا رہے ہیں that is بلیک فگر سٹائل آرکیک سٹائل اچھا یہ بلیک فگر سٹائل آلموسٹ سیونتھ سینچری سیونتھ بیڈ آف دی سیونتھ بیفور کرائیسٹ کے ٹائم پیریڈ کی ہے جو کہ ایتھنز میں عام طور پر یہ سٹائل اپنایا گیا اور اس سٹائل آف پینٹنگ کو بلیک فگر سٹائل کہا گیا اس سٹائل میں جتنے بھی برطن بنائے گئے وہ عام طور پر فیفتھ فائف تھاؤزنڈ بیفور کرائیسٹ تک چلتے رہے ان کا یوز ہوتا رہا اور یہ ریلیجیس پرپس کے لیے زیادہ یوز ہوئے جتنے بھی کوئی ریلیجیس ریچولز تھی یا ٹریڈیشنز تھی ان میں یہ بہت زیادہ فیمس تھے اور ریلیجیس پرپس کے لیے ان کا زیادہ استعمال ہوا بلیک فگر طرز میں برطن کی جو سرفیس تھی یعنی کہ پوٹ کی جو سرفیس تھی اس میں نیچرل ریڈ کلر جو ہوتا ہے اس پر بلیک لائنز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا بلیک لائنیں لگائے گئیں اس کے علاوہ باریک نوکدار ٹول لے کر کھدائی کر کے اس کے اوپر ڈیزائن بنائے گئے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس میں فیمل فگر بھی بنائے گئے اور اینیمل باڈیز بھی بنائے گئیں سو فیمل فگر میں زیادہ تر وائٹ کلر استعمال ہوا بلیک کلر استعمال ہوا براؤن پرپل اور ریڈ کے مخلف شیڈ جو ہیں وہ اس میں استعمال کیے گئے اس ٹائم پیریڈ میں ڈیزائن جو تھے وہ جو میٹرک پیریڈ کے نسبت کافی بہتر بننے لگے کافی نیچرلسٹک بننے لگے اور جو ہیومن فگر تھا اس کی فیچرز میں بھی کافی چینج آئی یعنی کہ وہ کافی نیچرلسٹک بننے لگے اس کے علاوہ جو سبجیکٹ میٹر تھا ان پورٹس کے اوپر کرنے کے لیے ان میں زیادہ تر شکار تھا پلیئرز کی پینٹنگ کی گئی پورا پلیئنگ سیشن جو تھا یا پلیئ کرتے ہوئے جو پلیئرز تھے ان کو دکھایا گیا ریلیجیس ریچولز اور ٹریڈیشنز کی جو سٹوریز تھی انہیں پینٹ کیا گیا اس کے علاوہ گریگ سپر نیچرل سٹوریز جو ہیں ان کو پینٹ کیا گیا اینیملز اور فلاورز کی پینٹنگز اس کے اوپر بنائے گئیں بلیک فگر پوٹری کی جو فرسٹ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں that is فرینکس واس اس کی آپ شیپ دیکھیں یہ برطن جو ہے وہ بلیک فگر کی ایک بیسٹ اگزامپل ہے اور آل موسٹ اس کی انچائی جو ہے وہ ٹو فیٹ ہے اور یہ سکھ سینچری بیفور سے تعلق رکھتا ہے اس برطن کا نام جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے فرینکس واس اس برطن کا نام ایک آدمی کے نام پہ رکھا گیا جس نے اسے اٹلی کی ایک قبر سے دریافت کیا یقیناً وہاں پہ یہ رومنس اٹھا کر لے گئے ہوں گے اب یہ پوٹ جو ہے وہ ہمیں فلورنس کے ایک میوزیم میں ملتا ہے اس برطن کے ٹو ہینڈلز ہیں اور اس کے اوپر چکردار بیلیں یعنی کہ سپائرلز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور کافی امپریسیو ڈیزائن لگتا ہے اچھا یہ سپائرلز بنانے کا بہت زیادہ ٹرنڈ تھا ٹرنڈ تھا جو ہم نے گریک آرکیٹیکچر پڑھا اس میں آرڈرز پڑھے اس میں بھی سپائرلز جو ہیں وائن سکرالز جو ہیں وہ بہت زیادہ بنی ہوئی تھی لہٰذا یہ برطن جو ہے وہ کریٹر کے طور پہ یعنی کہ کسی چیز کو ملانے کے لئے استعمال کیا گیا اور اسے کافی زیادہ پٹیوں کے ساتھ سے جائے گیا اگین وہی بات ہے کہ بینڈز کی فارم میں پوٹری کے اوپر ڈیزائن بنائے جاتے تھے اور پھر لائنز لائنز بنائی جاتی تھی سو یہ ٹرڈیشن جاری رہی اسی طرح سے اس کے اوپر انسانی اور یعنی ہیومن باڈی بنائی گئی انیمل فگر بنائی گیا اور اس برطن کا جو نیچرل سرخی مائل یعنی کے ریڈ کلر تھا اس کے اوپر براؤنش بلیک اور ہلکے وائٹ کلر کے ساتھ اس کے اوپر پینٹ کیا گیا پرطن کے نچلے حصے میں کونج اور دیو کی لڑائی کا منظر دکھایا گیا اس کے اوپر ورٹیکل لائنز ورٹیکل پٹھیوں کی شکل میں سوپر نیچرل سٹوری کے جو ناظر تھے وہ دکھائے گئے اور اس کے علاوہ ہاؤس آف پلس کی تصاویر بھی بنائی گئیں یعنی کہ ان کی جو سٹوریز تھی سوپر نیچرل سٹوریز تھی گارڈ سے ریلیٹڈ یا ان کے دیوی دوتاؤں سے ریلیٹڈ اس کو اس کے اوپر پینٹ کیا گیا سیکنڈ موسٹ فیمیس اگزیمپل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایمفورا ہے ایجکس اینڈ اکیلیس پلینگ ڈراؤڈ اس پاورفل اور پختا شکل کا برطن جو ہے یہ دیکھیں یہ برطن اس برطن سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہ ہمیں تھوڑے رف فارم میں نظر آ رہا ہے اور یہ برطن ہمیں کافی سٹرانگ مضبوط اور ایک بہت ہی نیٹ کلین نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر یہ جو سٹوری میں فگرز بنایا گئے ہیں that is more نیچرلسٹک پہلے جو میٹرکل فگر سے کافی یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں برطن کے ہینڈل کا کورو جو ہے وہ ڈیزائن کا حصہ معلوم ہو رہا ہے exactly اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں ہینڈل کو برطن کے ساتھ اس طرح سے جوڑا گیا ہے کہ وہ وزن اٹھانے کا اچھے سے کام کر سکے برطن کے پیندے کے قریب ایک پٹی پر کرنے بنائی گئی ہیں درمیانی یعنی کہ اس کا درمیان والا حصہ ہے اس کے اوپر کافی چوڑا بینڈ ہے یعنی کہ پہلے نیرو بینڈز تھے لیکن یہ کافی چوڑا بینڈ ہے جس کے اوپر ایک سٹوری بنائی گئی ہے مصروف دکھایا گیا ہے ایجکس تائن جانب اور ایک ہیرو کو ہیلمٹ میں دکھایا گیا ہے اسی سٹائل کے برطنوں پر تصویر بنانے کا طریقہ تھا اس برطن پر بھی ہمیں کالے رنگ کو کھرچ کھرچ کر سرخ بیک گراؤنڈ نکالی گئی ہے جس کے فگر جو کے فگر جو ہیں وہ بلیک کلر میں ہیں یہ دیکھیں بلیک کلر کے فگر ہیں مقصد یہ ہے کہ جو پوٹ کی ریڈ نیچرل بیس تھی اس کو کھرچ کھرچ کے پینٹنگ کی گئی ہے اور اس کا بلیک کلر جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور جو کپڑوں کا ڈیزائن ہے اس کو بھی کافی دیٹیل میں دکھایا گیا ہے فگر کا جو انداز ہے اس میں کافی زیادہ نسبت تناسب کے ساتھ یعنی پراپر پرسپیکٹیف کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور ڈروائنگ کا بھی جو ہے وہ بہتری اس میں نظر آ رہی ہے جومیٹرکل پیریٹ سے یہ کافی ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور کافی نیچرلسٹک نظر آتا ہے اس کے علاوہ بالوں اور چوگا کو بہت ہی سکل فولی بنایا گیا ہے یہ بلیک فگر کی ایک بہت ہی بہترین مثال ہے اور اس دور کے مشہور برطنساز برطنساز یعنی پوٹر اکیاس نے اس کو بنایا تھا سیکنڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلیک فگر سٹائل تھا اب ریڈ فگر سٹائل اور کلاسیکل سٹائل کیا تھا ٹھیک ہے یہ آرکک سٹائل تھا بلیک فگر سٹائل جو ہے وہ آرکک پیریٹ میں ہم دیکھتے ہیں اور ریڈ فگر سٹائل جو ہے وہ کلاسیکل ٹائم پیریٹ کو شو کرتا ہے کلاسیکل ٹائم پیریٹ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ گریک ہسٹری میں یا گریک آرٹ ہسٹری میں کلاسیکل ٹائم پیریٹ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے سو اس میں جو سین آف مینٹنگ ہے یا سین آف سکلپچر ہے وہ کافی آئیڈیالسٹک کافی نیچرلسٹک اور کافی بیوٹی فائی ہمیں نظر آتا ہے آلموسٹ فائر تھرٹی بیفور کرائیسٹ میں جنانی برتنوں پر کی جانے والی تصویر کشی اس میں انقلاب آیا اور یہ کلاسیکل پیریٹ کہلائیا یہ تبدیلی اسی طرح سے واقعہ ہوئی کہ سیاہ تصاویر سرخ سرخ سطح کی بجائے اب سرخ تصاویر سیاہ سطح پر بنائی جانے لگی یعنی کہ اس میں بیگراؤنڈ جو تھا وہ بلیک ہو گیا اور اس کے اوپر ریڈ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ پینٹنگ کی جانے لگی یعنی کہ بیگراؤنڈ کو کھرچنے کی بجائے اس کے اوپر ریڈ کلر کے ساتھ فگرز بنائے گئے یہ چینج جو ہے وہ سکس سینچری کے آلموسٹ سکس سینچری بیفور کرائیسٹ کے انڈ پہ ہمیں نظر آتی ہے اس طریقے میں پہلے سے برطن کے قدرتی سرخ سطح کو سرخ رنگ میں پالش کیا جاتا یعنی کہ ریڈ کلر کی پالش کی جاتی پھر آرٹس جو تھا وہ ایک نہائی تھی امدہ برش سے تصویر کی بارکیوں کو کالے رنگ سے پینٹ کرتا اور آخر میں برطن کے بسمنظر کو کالے رنگ میں پینٹ کر دیا جاتا یعنی کہ ریڈ فگر اس کو انہینس کیا جاتا بیک گراؤنڈ بلیک کیا جاتا اچھا آپ اس پکچر میں دیکھیں کہ یہ ہمیں جو ہم نے پارٹری کے اوپر پہلے پینٹنگ پڑی ہے بلیک فگر سٹائل کی ٹھیک ہے یہ والی یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے جومیٹریکل سٹائل میں جو پارٹری پڑی یہ اس کا ڈیفرنس دیکھیں کہ یہ کتنی سٹریٹ ہے کتنی سٹیٹک ہے اور صاف بتا رہی ہے کہ وہ جومیٹریک پیریڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نیچرل نیچرلسٹک اپروچ جو ہے اس کو اچیف کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو کلاسیکل ٹائم پیریڈ کی پارٹری ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہ کتنی ریالسٹک ہے اور کتنی زیادہ بیوٹی فائر کی گئی ہے اور کتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے اس اگزامپل کا نیم ہے کیلکس پینٹڈ بائی ایفرونس کیٹل آف گریون اس اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس برطن کا تعلق جو ہے وہ آلماسٹ فائیو ہنڈرڈ بیفور کرائیس سے ہے اس پر تصویر کشی کا موضوع جو ہے وہ کیٹل آف گریون ہے آرٹس نے برطن کے ایک طرف گائے کی وجہ سے جھگڑا اور دوسری طرف نوجوان کو جانور ہانتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ وہ جھگڑے کا سیدھ ہیں ان تصویر کا تاثر خوبصورت ہے گائے کی ریوٹ کی بیرونی لائن گلائی کا تاثر دے رہی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ فضاء میں حرکت کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں دھات کا کام جنانی طور کا ایک اور اہم کام دھات کے سکھے بنانا بھی تھا یعنی کہ کوئنز بنانا بھی تھا یہ سکھے چاندی اور سونے کے تھے سب سے پہلے وہ سکون کے ڈیزائن کو پتھر پر تراشتے تھے سکھوں کے ڈیزائن کو سب سے پہلے وہ ایک پتھر کے اوپر سکھے کے ڈیزائن کو تراش لیتے تھے اس کے بعد دھات کے ٹکڑوں کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے کوٹتے تھے اس طرح پتھر پر بنایا گیا ڈیزائن دھات کے ٹکڑوں پر منتقل ہو جاتا تھا لیکن کوٹنے کی وجہ سے ان سکھوں کے کنارے کہیں کہیں سے ٹوٹ جاتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے دھات کے کئی برطن اور شیلڈز بھی بنائیں دیکھیں اگر ہم اس پینٹنگ کا ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں بھی شیلڈز دکھائے گئی ہیں لہٰذا دھات کے ساتھ شیلڈز بنانے کا ٹرینڈ تھا اور یہی چیز جو ہے وہ سکھوں کے اوپر سکھوں کے ڈیزائن میں بھی بنائے گئی اور شیلڈز بھی بنائے گئی یہ یونانی دور کا ایک اہم جو ایڈیشن ہے پینٹنگ میں یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے آپ نے اس قویشن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے یہ الگ سے بھی نوٹ آ جاتا ہے کہ ریڈ سٹائل فگر کیا ہے یا بلیک فگر سٹائل پینٹنگ کیا ہے اور جو میٹرک پیرٹ میں کی جانے والی پینٹنگ کی تفصیل بتائیں یا پھر الگ سے پوٹری جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور پوٹس کے نام with shapes بھی پوچھے جاتے ہیں اور عمومن اس کی drawing بھی پوچھ لی جاتی ہے پوٹس کی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اگر کوئی question ہوگا تو اس کو ضرور پوچھیں گے thank you so much